بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بہت بڑی عوام ہیں بہت بڑے لوگ ہیں یہاں پر جمع ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم ہم یہ ایک پل ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں اس کے دوسری سائر پر جلسہ گا ہے جہاں پر وہاں پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ جد و جاہد کی ضرورت ہے ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن ابھی ہم باہری موجود ہیں یہ بھائی مرسط موجود ہے یہ جھنگ سے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں آج آپ کو کون لے کے آئے ہیں کیا آپ اپنے کوئی محبت میں آئے ہیں یا آپ کو کوئی قرائے پہ لے کے آئے ہیں الحمدللہ ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ہم جنگ سے بلونگ کرتے ہیں مولانا محمد عاصف معاویہ صاحب جو کہ پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں علماء مشاق مک باکستان مسلم لگنون کے ہم ان کے حکم پر یہاں تشریف لائے الحمدللہ ہم نے یہاں پر جو دیکھا لوگوں کی محبتیں ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ اندہ کے وزیراعظم بھی ہوں گے ہم چوبرچی سے پیدل چلیں وہاں پہ اتنا رشت تھا الحمدللہ کہ میں نے جہاں پہ دیکھا لوگ ہی لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرائے پہ لے کے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لے کے آئے ہیں لیکن الحمدللہ ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے ہیں ہمارے قائد محترم مولانا محمد عاصف معاویہ صحیحال صاحب اس وقت بھی کوٹ عبد المالک پہنچیں اور وہاں رشت اتنا ہے کہ وہ بت کے آنا بہت مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پہنچیں گے ہم ان کا بھی استقبال کریں گے جو میاں نواز شریف صاحب محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ووٹ تو کیا جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں لیکن ملک پاکستان کا جو معیشت کا نظام ہے اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک شخص ہے اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب اگر وہ پاکستان کا وزیراعظم بنتا ہے تو انشاءاللہ ملک کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہوگی جس کو دی آئی رہے بلکل کر خراب کر کے رکھ دیئے محول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مہنگائی اروج پر ہے جس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب ہی ہیں اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں میر نواز شریف صاحب جیسے اسٹیج پر آئے ہیں اور بہت بڑی جو شرنائی ہیں اور یہاں پر استقبال کیا جا رہا ہے آتش بازی کے ساتھ یہ بھائی جھنگ سے آئے ہیں میرے صرف کچھ بھائی موجود بھی ہیں یہ لاہور کے مقامی ہیں اچھا آپ کیا بتائیں کہ آج یہاں پر آپ لاہور میں آئے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور آپ سر کہتے تھے کہ بیٹی آئی کے نواز شریف کا نہیں 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 الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ چار سال کے بعد جس بندے کو سیاست سے نکالنے کی بات کرتے تھے چار سال کے بعد آیا اور وہ سیاست کا شہنشاہ ہے اور اس کے سر پہ انشاءاللہ پاکستان کی سیاست چلے گی اور چار سالوں سے جو خدا کے لہجے میں بات کرتا تھا وہ آج اڈیالا جیل میں ساڑ رہا ہے اور وہ یہ عظیم قائد محمد نواز شریف انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی لے کر آیا ہے سب قوم آپ دیکھیں لاکھوں کا مجमہ ہے لاکھوں لوگ اندر لکھوں لوگ ہی باہر ہے یہ سب نواز شریف کے لیے آئے ہیں یہ کوئی لڑکیاں ناچنے والے نہیں ہیں یہ شئیر ہے یہ محمد نواز شریف کے سپورٹرز ہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کو یہ نو مہی والے نہیں ہیں یہ ٹوانٹین نائن یہ نوٹیس آٹائیس مہی والے ہیں انشاءاللہ پاکستان ترکھی کرے گا اور نواز شریف کی قیادت میں ترکھی کرے گا یہ دنیا دیکھئے گی انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ قائد کی محبت میں آئے ہیں یہ بریانی کے پیچھے اور ناچنے والیوں کے پیچھے نہیں آئے لڑکیوں کے پیچھے نہیں آئے الحمدلاللہ یہ نواز شریف کے شیر ہے اور یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم نے قنون پاکستان مسلم نے قنون ایک دوہ پھر برسر اقتدار آئے گی اور ملوکون بیروسہ نکالے گی یہ لوگ یہ نواز شریف جی محبت میں آئے ہیں الحمدللہ آپ سب لوگ یہ قبر کرنے لوگوں کو دکھائیں لاکھوں لوگ اس کا استقبات کے لیے آئے ہیں آپ لوگ دکھائیں لوگوں کو آپ لوگوں کا جذبہ دکھائیں بچوں کا دکھائیں الحمدللہ بلکل جیسے آپ نے بھائی کی گفتگو سنی بڑی جذباتی گفتگو تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہاں پر حقیقتا جو ہے ہم نے دیکھا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں آتش بازی جو ہے وہ بڑی شور و زور سے جاری ہے یہاں پر بھائی بھی میرسط موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے سر میں باونگر سے آئے ہوں ہم پانچ بھائی آئے ہیں آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہاں پر کیوں آئے ہیں سر جو ملک کے اندر 2015, 2016 اور 2017 میں سکون تھا ہم اس سکون کے لئے آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ ملک پر جب جب مشکل آئی ہے میاں صاحب نے ملک کو مشکل سے نکال لیا ملک کو ایٹمی طاقت میاں صاحب نے بنایا ہے ملک کے اندر سی پیک میاں صاحب لائے ہیں ملک کے اندر موٹر وے کا جال میاں صاحب نے بچھایا ہے آپ پاکستان کے جس بڑے ہسپتال کے اندر چلے جائیں وہاں پر آپ کو تختی میاں صاحب کی لگے گی یہاں تک کہ آپ شوکت خانمہ ہسپتال کے اندر چلے جائیں وہاں پر بھی تختی میاں نواز شریف صاحب کی لگی ہوئی ہے یہاں ہم اس روڈ پر کھڑے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے یہ میٹرو آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف آپ ملک کے اندر اگر میاں نواز شریف کے جو پرائیم نیسٹر کے آٹھ سے دس سال ہیں اگر ان کو نکال دیں تو ملک کے پیچھے کیا ترقی بچتی ہے آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں اور اس سے بڑھ کر سر ملک کے اندر پچھلے چار سالوں سے جو نفرت جو بے ہیائی جو جھوٹ اور جو عدم برداش عمران خان لے کر آیا تھا اور لے کر بھی اسلامی ریاست کا نام لے کر آیا تھا ہم اس کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارا ایک اسلامی کرچال ہے اس کلچر کو ہم اس ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ بہاول نگر سے آئے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو نواز شریف آئے ہیں تو نواز شریف نے پہلے کیا کیا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کی یہ جو پیچھلی شباز شریف کی حکومت تھی اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی غریب کا جو ہے وہ جینا دوبارہ ہو گیا تھا اس حوالے سے یہ جو پیچھلے دو سال کی سال کی کارکردگی اہمی ہے شباز شریف صاحب جو اس کی پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد آئے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس میں مہنگائی سر میری عمر تقریباً تیس سال کے قریب ہے آپ کی عمر بھی تقریباً اتنی ہوگی آپ نے کبھی ملک کے اندر ڈیفال کا لفظ سنے عمران خان کے آنے سے پہلے آپ نے کبھی سنے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اتنی سخت شرائط کسی بھی منسٹر نے کیوں عمران خان سے پہلے آپ نے کبھی ملک کے اندر بے حیائی دیکھئے عمران خان سے پہلے سر یہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لئے یہ شخص آیا آپ دیکھیں کتنے وزیر خزانہ اس نے تبدیل کیے کیوں کر رہا تھا اور جناب یہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے ملک کو بڑی مشکل سے نکالا ہوا ہے یہ جب اس کو برس اقدار سے ہٹایا گیا اس سے ایک ماہ پہلے یہ کہنے لگا کہ ملک ڈیفال کرنے لگا اس کو کیسے پتا تھا کیونکہ یہ ملک کو ڈیفال کے دہانے پہ چھوڑ کر گیا تھا میں مانتا ہوں ملک کے اندر مشکل ضرور ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ خیزان تھی خیزان کے بعد بہار آنے والی ہے آپ کو عدد جب ہندیری رات چھا جاتی ہے تو صبح تلو ہوتی ہے ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ملک کے اندر انشاءاللہ ایک نئی صبح تلو بھائی کی گفتگو سنیے یہ بہاول نگر سے آئے ہیں اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چار بھائی ہیں اور چار بھائی یہاں میاں محمد نواج شریف کے استقبال کے لیے ہیں ابھی یہاں پر آتش بازی کا سلسلہ جو ہے وہ بجاری ہے اور تقریبا یہ کافی دیر سے آتش بازی جو ہے وہ پچھلے دس پندرہ منٹ سے آتش بازی شروع ہے جیسے ہی آتش بازی رکے گے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے